نیر مسود کی کہانی بڑا کورا گھر بڑا کورا گھر شاہی زمانے کی ایک عمارت میں تھا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمارت کس کی ملکیت تھی نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً یہ عمارت کس مقصد سے بنائی گئی تھی اور نہ یہ کہ یہ کورا گھر میں کب سے تبدیل ہوئی جو کچھ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ عمارت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی اور یہ کورا اکٹھا کرنے کے مقصد سے نہیں بنائی گئی تھی اور کسی نے اسے کورا گھر بننے سے پہلے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا اسے عمارت کہنا بھی مشکل تھا اس لیے کہ اب اس کا جو کچھ نگاہوں کے سامنے آتا تھا وہ پانچ چھوٹے چھوٹے دروں والا ایک دالان سا تھا جس کے پیچھے تین کٹاؤ دار محرابیں دکھائی دیتی تھی وہ بھی کورے سے اس طرح پٹی ہوئی تھی کہ ان کے فقط سب سے اوپر والے کنگرے کھلے رہ گئے تھے اور ان کے پیچھے ہر وقت اندھیرہ رہتا تھا نیا کورا اسی دالان میں پھینکا جاتا تھا دالان کی چھت کے اوپر اور محرابوں کے پیچھے جو کچھ تھا سب عمارت کے اوپر سے گزرنے والی شہرہ کے بھراو میں آ گیا تھا یہ شہرہ شہر کی سب سے لمبی اور سیدھی سڑک تھے جو شمال سے نکل کر طویل فاصلہ تیہ کرتی ہوئی جنوب کے نواہی ویرانوں میں گم ہو جاتی تھی شاہی زمانے میں جب زمین کے پست اور بلند قطعوں پر بسے ہوئے گنجان محلوں کو نیچے اترتی اوپر چڑھتی ہوئی تنگ اور پیشدار گلیاں آپس میں ملاتی تھی شہر کے بیچوں بیچ میں اتنی لمبی اتنی سیدھی اور اتنی ہموار سڑک کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا شہرہ شاہی کے خاتمے کے بعد بنائے گئی تھی اور اس کے لئے جگہ نکالنے کی غرص سے بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کے راستے میں آنے والے سارے چھوٹے بڑے محلے جن کی تعداد بہت تھی کھو دیے گئے تھے اس کی سطح کو ہموار رکھنے کے لئے ان تمام امارتوں کو جو بلندی پر بنی ہوئی تھی نشیب کے مکانوں پر گرا دیا گیا تھا اور شہرہ ان سب کے اوپر سے آسانی کے ساتھ گزرتی چلی گئی تھی مسمار محلوں کے صرف نام قدیم تحریروں اور سرکاری دستاویزوں میں محفوظ رہ گئے تھے لیکن شہرہ کے کنارے کنارے بہت سے پرانے محلے جو اس کے راستے میں نہیں آئے تھے اب بھی باقی تھے یہ سب کے سب شہر کے نشیبی علاقوں میں تھے اور نئی پرانی گلیاں ان کو شہرہ سے ملاتی تھیں بعض محلے اتنے نشیب میں تھے کہ ان میں اترنے والی گلیاں چوڑے چوڑے زینوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں بڑے کوڑا گھر کے سامنے جو پتلی گلی ختم ہوتی تھی وہ بھی زینوں ہی کی شکل میں تھی زینیں ہمیشہ گیلے رہتے تھے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانی ان پر کہاں سے آتا ہے سب سے نیچے والا زینہ ایک لمبی گلی میں اترتا تھا جو شہرہ کے نیچے نیچے مغرب کے رخ ذرا دپتی ہوئی جنوب کو جاتی تھی اور آگے بڑھ کر شہرہ سے مغرب کو کٹنے والی ایک پکی سڑک سے مل گئی تھی زینوں دار گلی کی طرح یہ گلی بھی غیر آباد تھی چھوٹے بڑے بچے جو علاقے کی دوسری گلیوں میں صبح سے شام تک ہنگامہ مچائے رکھتے تھے وہ بھی یہاں آ کر نہیں کھیلتے تھے بلکہ ان کی آوازیں بھی یہاں تک نہیں پہنچتے تھے البتہ سویرے سویرے کچھ میلے کچائلے بچے پیٹ پر بورا لٹکائے اور ایک لکڑی کے سرے پر مڑا ہوا تار باندھے ان دونوں گلیوں سے ہو کر کوڑا گھر پر جمع ہوتے اور کوڑے کو تار سے کریت کر اس میں دبی ہوئی پلاسٹک کی تھیلیاں نکالتے اور بورے میں رکھ لیتے تھے ان بچوں کے سوا یہ گلیاں زیادہ تر اناوارا کتوں بلیوں اور لاوارس مویشیوں کے استعمال میں رہتی تھی جو اپنی غزہ کی تلاش میں کوڑا گھر پر آتے تھے جب وہاں کسی دعوت کی جھوٹن دھیر کر دی جاتی تو ان جانوروں کی تعداد بڑھ جاتی اور کووے بھی ان میں شامل ہو جاتے تھے اس وقت وہاں کھانے کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس وقت بھی ایک لاغر سا کتہ نیچے والے در کے کورے میں آدھے دھڑ سے گھسا ہوا کوئی چیز باہر کھینچنے میں لگا ہوا تھا پشلی ٹانگیں زمین پر جمع جمع کر تیزی سے دم ہلاتا ہوا وہ بار بار بدن کو جھٹکے دے رہا تھا جن کے اثر سے کورے کے امبار کی کچھ اوپری چیزیں سرکتی ہوئی نیچے آ رہی تھیں اچانک اس کی دم کی گردش رک گئی اس نے ہلکی سی جھو جھری لی اور بدن کو زور سے جھٹکا دے کر موں کورے سے باہر کھیج لیا لیکن اس کے موں میں کچھ نہیں تھا وہ دو تین قدم پیچھے ہٹا اور کچھ دیر تک کورے پر جھپٹ جھپٹ کر بھوکتا رہا پھر خاموش ہو کر مسکینی کے ساتھ گردن جھکائے گلی کے زینوں پر چڑھتا ہوا غائب ہو گیا چند لمحوں بعد اوپر والے آخری زینے کے قریب سے اس کے چیخنے کی تیز آواز آئی اور مفلر لپیٹے ہوئے ایک آدمی گیلے زینوں سے آہستہ آہستہ اترتا ہوا دکھائے دیا ایک ہاتھ میں موٹا بریف کیس تھامے اور دوسرے ہاتھ سے پتلون کے پائنچوں کو زمین سے کچھ اوپر اٹھائے وہ کورا گھر کے تین دروں کے سامنے سے گزر گیا چوتھے در پر پہنچ کر وہ ٹھٹکا اور اس کے قدم رک گئے اس نے گردن موڑ کر کورا گھر کی جانب دیکھا اور کچھ دیر تک بے حرکت کھڑا رہا پھر اس کا بدن دھیرے دھیرے گھوما اور وہ زینوں کی طرف دو قدم بڑھا پھر رک گیا اس نے کورا گھر کے دونوں سیروں کو باری باری دیکھا اس کا بدن ایک بار پھر گھوما اور وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ کر دوسری گلی میں آ گیا بائیں ہاتھ مڑ کر اس نے اور تیز قدم بڑھا ہے پھر اچانک اس کی رفتار دھیمی ہو گئی پتلون کے پائنچے چھوڑ کر اس نے بریف کیس دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور بہت آہستہ آہستہ گلی کے جنوبی نکاس کی طرف بڑھنے لگا اس کے پیچھے لاغر کتے کے بھوکنے کی آواز آئی وہ شاید پھر کورا گھر پر پہنچ گیا تھا مفلر والا اب گلی کے نکاس پر پان سگرٹ کی چھوٹی سی دکان کے قریب پہنچ رہا تھا سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک بے نام سے سرکاری دفتر کی بے مرمت سی عمارت تھی اس نے پانوالے کے سلام کا جواب دیا سڑک کے داہی نے بائیں دیکھا پانوالے کے پوچھے بغیر انکار میں سر ہلایا اور سڑک پار کر کے دفتر میں داخل ہو گیا بائیں پہلوالے کمرے کے دروازے سے ملی ہوئی لمبی بینچ پر بیٹھے ہوئے بوڑھے چپراسی نے کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا اور بریف کیس اس کے ہاتھ سے لے کر دروازہ کھول دیا مفلر والے کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو کر اس نے کندے پر پڑی ہوئی جھاڑن سے میز کو صاف کیا اتنی دیر میں مفلر والا کرسی پر بیٹھ چکا تھا چپراسی نے بریف کیس اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا بڑی تھنڈ ہے صاحب ہاں آج کچھ بڑھ گئی ہے مفلر والا بولا ذرا پانی پلانا رحمت اللہ پانی صاحب چپراسی بولا کچھ کہتے کہتے رکا اور مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا مفلر والے نے بریف کیس اپنی طرف کھسکایا اور اس کے کھٹکوں پر انگوٹھے رکھے دونوں کھٹکے کھلنے کی کرخت آوازیں قریب قریب ایک ساتھ آئیں پھر ایک ایک کر کے دونوں کے بند ہونے کی گھٹی گھٹی آواز ہوئی اس نے بریف کیس کو ایک طرف سرکا دیا مفلر کھول کر اس سے چہرہ پہنچا پانی لاتے ہوئے چپراسی کو دیکھا گلاس اس کے ہاتھ سے لیا ایک ایک گھونٹ کر کے سارا پانی پیا اور گلاس میز پر رکھ کر بولا غیاس کو بھیج دینا چپراسی نے گلاس اٹھایا میز پر اس کے گیلے نشان کو جھاڑن سے پوچھا اور دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا غیاس بابو صاحب یاد کر رہے ہیں چپراسی نے اسے بتایا اور باہر نکل گیا نوجوان نے مفلر والے کو سلام کیا اور بولا سردی بہت بڑھ گئی ہے سر ہاں کل ہی بڑھ گئی تھی پانی کے بھی آثار ہیں ہاں کل ہی سے بادل گھر رہے تھے مفلر والے نے کہا اور اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا نوجوان کے بیٹھ جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک بریف کیس کے کھٹکوں کو کھولتا بند کرتا رہا نوجوان نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور پوچھا سر چائے مانگواؤں مفلر والے نے سر ہلا کر انکار کر دیا کھٹکوں کو ایک بار پھر کھولا بریف کیس کا ڈھکنا اٹھا کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا کاغذات لے آیا ہوں اس نے بریف کیس کو ہاتھ سے تھپ تھپایا سب کی الگ الگ فائلیں بنا دی ہیں اب ان کی فہرست بننا ہے چاہے یہیں بنا لو چاہے گھر پر اپنے یہاں چاہے میرے یہاں جہاں آپ کہیں سر پہلے انہیں سمجھ لو اس نے کہا اور میز کے داہی نے سرے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا جی سر نوجوان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا بہت ہو گئے ہیں فائلوں کو دیکھتے ہوئے کہا لمبی فہرست بنانا ہوگی بن جائے گی سر نوجوان نے کہا اور پوچھا کب تک دے دوں سر جب بھی ہو جائے مفلر والا بولا کاغذ تمہارے دیکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں سمجھ لو سب سے پہلے تو اس نے بریف کیس سے ایک فائل کھینچ کر نکالی یہ اب پورے ہو گئے ہیں سب سے پہلے انہی کی فہرست بنے گی اوپر والے کاغذوں کو بھی دیکھ لو نوجوان نے فائل لے کر کھولی کچھ دیر تک اوپر والے کاغذوں کو پڑھتا رہا پھر چونچال لہجے میں بولا اب تو قبضہ ملنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی مبارک ہو سر کورا گھر پر قبضہ ملنے کی مبارک بات دے رہے ہو گیا اس نوجوان کچھ جھےپ سا گیا پھر سب سے اوپر والے کاغذ پر ہاتھ رکھ کر بولا لیکن سر وہ کورا گھر نہیں تھا اس نے کاغذ ہاتھ میں اٹھا لیا اس ڈاکیمنٹ سے صاف ثابت ہے کہ وہ آپ کے خاندان کی عمارت تھی تم نے اسے ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا مفلر والا بولا یہ عمارت ایک اور خاندان سے ضبط کر کے ہمارے خاندان کو دے دی گئی تھی اب زمانہ بدل جانے کے بعد عمارت پر اس خاندان کا بھی دعویٰ بنتا ہے نوجوان نے مفلر والے کی طرف دیکھا مفلر والے کی نگاہیں اس پر جمع ہوئی تھی لیکن سر اسے پھر سے پڑھو گیا نوجوان نے رک رک کر کاغذ کو پڑھنا شروع گیا مفلر والا اس کی طرف دیکھتا اور بریف کیس کے کھٹکوں کو کھولتا بند کرتا رہا لیکن سر نوجوان کاغذ کو ختم کر کے فائل میں رکھتے ہوئے بولا اس خاندان کے لوگ تو سب ختم ہو چکے ہیں ختم ہونے اور غائب ہونے کا فرق سمجھو گیا اپنے دوست کو کیوں بھول رہے ہو میرا دوست سر جو غائب ہو گیا آیاز سر نوجوان نے پوچھا پھر اچانک وہ کچھ اداس ہو گیا وہ اسی خاندان کا آخری آدمی ہے جس طرح میں اپنے خاندان کا آخری آدمی ہوں لیکن وہ تو غائب ہو گیا ہے سر غائب ہونے اور ختم ہونے کا فرق سمجھو گیا مفلر والے نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا نوجوان خاموش بیٹھا رہا مفلر والے نے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر بریف کیس میں رکھی اور اس کا ڈھکنا گرا دیا نوجوان نے بہت آہستگی کے ساتھ بریف کیس اپنی طرف کھسکایا اسے لے جاؤں سر ایک بات اور مفلر والے نے کہا ہاتھ بڑھا کر بریف کیس کو پھر کھولا اور دو فائلوں کے نیچے سے ایک پلندہ اپنی طرف کھینچا یہ ایک فیرست میں نے بنانا شروع کی تھی دیکھ لوں گا سر غیاس نے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا لیکن مفلر والے نے پلندہ واپس فائلوں کے نیچے رکھ دیا سنو غیاس اس نے دھیرے سے کہا اور چھپ ہو گیا نوجوان میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا آگے کو جھکا جی سر آج میں پھر اسی طرف سے چلا آیا نوجوان کے چہرے سے تشویش ظاہر ہونے لگی سر آپ کیوں اس نے کہا جب معلوم ہے بے خیالی میں مفلر والا بولا دیر ہو گئی تھی قریبی راستے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو سر نوجوان نے کچھ رکتے رکتے پوچھا آج بھی ہاں ہلکہ ہلکہ درد شروع ہو گیا اور وہ جھل جھری وہ بھی آئی تھی اسی سے تو پتہ چلا کہ ادھر آ گیا ہوں مفلر والا بے پروائی کے انداز میں بولا خیر چھوڑو کبھی کبھی دل میں وہم بیٹھ جاتا ہے سر نوجوان بولا آپ سے کتنی بار کہا کسی دن دکھا لوں گا مفلر والے نے پھر بے پروائی کے انداز میں کہا یہ میری بنائی ہوئی فہرست وہ فائلوں سے ذرا باہر نکلے ہوئے پولندے کو چھٹکی سے پکڑ کر باہر نکالتے نکالتے رکا پھر اس نے پولندہ واپس کھسکا کر بریف کیس بند کر دیا نوجوان نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا کھٹ کے بند ہونے کی آواز آئی سنو غیاس اس نے پھر کہا اور پھر دیر تک چھپ رہا سر آخر نوجوان نے کہا تم سے تو وہ بہت بے تکلف تھا کون سر نوجوان نے پوچھا اور ایک بار پھر اداس ہو گیا بچپن کا دوست تھا سر کبھی تم سے کوڑا گھر کی باتیں کرتا تھا کوڑا گھر کی وہاں رہنے کی کوڑا گھر کے پاس سر نہیں کوڑا گھر کے اندر نوجوان کی اداسی حیرت میں اور حیرت پھر اداسی میں بدل گئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں سر مفلر والا کچھ دیر تک بریف کیس کے کھٹکوں سے کھیلتا رہا غیاس آخر اس نے کہا مجھے لگتا ہے وہ اب وہی ہیں آیاز نوجوان بولا کوڑا گھر کے اندر سر تم سے کچھ کہتا تھا مجھ سے سر خیل چھوڑو مفلر والے نے پھر بے پروائی کے انداز میں کہا کسی وقت اتمنان سے بات کریں گے کوڑا گھر کے اندر کوئی نہیں رہ سکتا نوجوان نے شاید اپنے آپ سے کہا تم کس طرح کہہ سکتے ہو نوجوان خاموشی سے میس کی سطح کو دیکھتا رہا مفلر والے نے کرسی پر پہلوسہ بدلا پھر بدن کو تھوڑا آڑا کر کے پتلون کی جیب سے کنجیوں کا گچھا نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ دیا کل کچھ واؤچر باقی رہ گئے تھے اس نے نوجوان کو بتایا اب نوجوان داہینی طرف والی دیوار سے لگی ہوئی لوہے کی علماری کے سامنے کھڑا تھا کنجیوں کے آپس میں ٹکرانے کی مدھم سی آواز آئی اسی کے ساتھ مفلر والے کی ذرا گھٹی ہوئی آواز آئی رہنے دو غیاس نوجوان نے مڑ کر دیکھا پھر لپک کر میس کے قریب آ گیا مفلر والے کا سر کرسی کی پشت سے لگا ہوا تھا اور چہرے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے تھے پھر اس کا بدن ایک طرف جھکنے لگا نوجوان نے بڑھ کر اسے سنبھالا سر دو تین بار اس کے موں سے اس کے سوا کچھ نہ نکلا اس نے جھک کر مفلر والے کی کھلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور اسے چھوڑ کر ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا مفلر والے کا بدن آگے کو جھکنے لگا نوجوان نے پھر بڑھ کر اسے سنبھالا اور زور سے آواز دی پانی رحمت اللہ پانی لاؤ ایک بار پھر اس نے مفلر والے کی آنکھوں میں دیکھا اس کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی مفلر والے کا بدن جھکتا گیا یہاں تک کہ اس کا سر میز پر رکھے ہوئے بریف کیس پر ٹک گیا نوجوان اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا لیکن آدھے راستے سے پلٹ پڑا اور مفلر والے کو قائدے سے بٹھانے کی کوشش کرنے لگا چپراسی پانی لے کر کمرے میں داخل ہوا کچھ دیر تک دروازے کے پاس رکا ہوا دونوں کو دیکھتا رہا پھر میز کے قریب آ گیا اس نے جھک کر مفلر والے کی آنکھوں میں دیکھا صاحب نہیں رہے گیا اس بابو اس نے نوجوان کو بتایا لیکن نوجوان اسی طرح مفلر والے کو قائدے سے بٹھانے کی کوشش کیے جا رہا تھا شاید اس سے پہلے اس نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا بیک صاحب کی آنکھیں دیکھ کر یہ تو میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہیں لیکن اس کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں رحمت اللہ پرانا آدمی تھا پانی کا گلاس میز پر رکھنے سے پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا کہ بیک صاحب ختم ہو گئے ہیں اس نے بیک صاحب کے کندھے تھام کر ان کا سر ان کے بریف کیس پر ٹکا دیا ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش کھڑے ان کو دیکھتے رہے پھر میں نے رحمت اللہ کو بتایا کہ وہ روز کی طرح باتیں کر رہے تھے اور بالکل ٹھیک تھے ٹھیک نہیں تھے غیاز بابو رحمت اللہ بولا وہ تو انہوں نے اتنی تھنڈ میں پانی مانگا جب ہی ہم کھٹک گئے تھے میں نے بریف کیس پر ٹکے ہوئے سر کو دیکھا رحمت اللہ نے بھی دیکھا پھر بولا آپ مٹی کے پاس رکیں تو ہم جا کر اطلاع کر دیں نہیں تم یہاں رکو میں جا رہا ہوں رحمت اللہ نے غور سے مجھے دیکھا تھوڑا سا ٹھہر نہ جائیں غیاز بابو سب پہنچتے ہوں گے مجھے عملے کے دوسرے لوگوں کا خیال نہیں رہا تھا ذرا دیر میں دوسرے کمروں سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں رحمت اللہ لپک کر کمرے سے باہر گیا کسی سے کچھ کہہ کر واپس آیا اور بیک صاحب کا کمرہ لوگوں سے بھر گیا ان میں خیرات خان بھی تھا بیک صاحب دفتر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی دکان پر رکھ کر پان ضرور کھاتے تھے اسی نے رحمت اللہ کے بیٹھنے کی بینچ کمرے میں منگائی اور بیک صاحب کو اس پر لٹوایا دفتر والوں نے انہیں ان کی بیس پر لٹا دیا تھا مجھے کچھ دیر دفتر والوں کو بیک صاحب کے مرنے کی تفصیل بتانے میں لگی کودہ گھر اور آیاز کا میں نے ذکر نہیں کیا اس لئے بتانے کو کچھ زیادہ نہیں رہ گیا تھا لیکن جتنا کچھ رہ گیا تھا وہ مجھے بار بار بتانا پڑا اور خود اپنا بتایا ہوا دوسروں سے سننا بھی پڑا اس کے بعد میں بیک صاحب کے مکان پر پہنچا خبر مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی مکان کے سامنے والی گلی میں کرسیاں بچھائی جا رہی تھی اور آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو رہے تھے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے کم از کم مجھ سے بے تعلق نظر آ رہے تھے میں خود سب سے بے تعلق تھا اس لیے کہ کسی کو پہچانتا نہیں تھا پھر بھی ایک کرسی پر ٹکا ہوا ایک ایک کو دیکھتا رہا ان میں کچھ لوگوں کو میت کے کاموں میں مہارت معلوم ہوتی تھی وہ اپنے اپنے حصے کے کام باٹ رہے تھے اس میں کسی نے کہا وہ ہم پر چھوڑیے پہلے دفتر سے باڈی تو آئے باڈی آئی سمجھو دوسرے نے جواب دیا تب میں نے سوچا میں یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہوں خبر پہنچانے آیا تھا اور واپس دفتر پہنچا وہاں تالہ پڑا ہوا تھا خیرات خان بھی دکان بند کر رہا تھا مجھے دیکھتے ہی بولا مٹی تو گئی غیاسمیاں پھر اس نے گلی کی طرف اشارہ کیا ادھر سے نکلیے تو شاید راستے میں مل جائے میں فوراں گلی میں داخل ہو گیا اور یہ سوچے بغیر کہ اس قدر جلدی کی کیا بات ہے تیز قدموں سے چلتا ہوا زینو دار گلی کے موڑ تک پہنچ گیا کودہ گھر پر نظر پڑی تو میرے پیر اپنے آپ رکنے لگے اس کا اوپری کودہ بدلتا رہتا تھا لیکن ہمیشہ ایک سا معلوم ہوتا تھا اس وقت بھی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا وہاں آنے والے جانور اور پلاسٹک کی تھیلیوں والے بچے بھی کبھی بدلے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے اس وقت وہاں نہ تھیلیاں تھی نہ بچے لیکن ایک مریل کتہ کودے میں فسے ہوئے مٹھائی کہ ایک خالی ڈبے کو کھینچ کر نکال رہا تھا ڈبے سے کچھ بلندی پر بانس کی چھیلنسی بنی ہوئی دو ٹوکریاں اپنی جگہ چھوڑ رہی تھیں ان سب سے اونچائی پر گیندے کے سوکھے ہوئے ہاروں کا ایک دھیر تھا جس میں سے کچھ ہار سرکتے ہوئے نیچے آ گئے تھے ایک ہار کتے کی کمر پر ٹکا ہوا تھا جسے وہ بار بار جھل جھلی لے کر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی زیادہ توجہ مٹھائی کے ڈبے کی طرف تھی دالان کورے سے قریب قریب بھر چکا تھا لیکن پشت والی تینوں محرابیں ہمیشہ کی طرح اب بھی تھوڑی کھلی ہوئی تھی دیر تک میں ان کے پیچھے کے اندھیرے کو گھورتا رہا مجھے آیاز یاد آیا پھر اس کے ساتھ اپنی دوستی کے دن یاد آئے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ وہ شروعی سے میرا واحد دوست تھا ہم دونوں شہری انتظامیہ کے ایک بدحال اسکول میں ایک ہی دن داخل ہوئے تھے اور اس تازہ مصیبت میں ایک دوسرے کے شریک بھی تھے اور ہمدرد بھی وہاں ہم کئی برس تک ساتھ ساتھ پڑھتے اور پڑھتے بھی کیا سزائیں پاتے رہے اس لیے کہ دونوں کو اسکول سے بھاگ جانے کی عادت پڑھ گئی تھی کسی کسی دن بھاگ کر ہم کورا گھر بھی چلے جاتے اور وہاں پھیکی جانے والی ہوجانے کی وجہ سے کورے میں پھینک دی جاتے تھیں ہم ان چیزوں کو اٹھا کر رکھ لینے سے خود کو روکتے اور جان جان کر انہیں کورے کے دھیر پر رونتے ہوئے چلتے تھے ان کے نیچے کا پرانا نرم کورا ہمارے پیروں تلے دپتا اور کچھ کچھ اُبھرتا رہتا تھا اس وقت ایسا محسوس ہوتا کہ ہم مردہ اور زندہ جسموں پر چل رہے ہیں ہمیں ڈر لگتا اور ہمارے رونگتے کچھ کچھ کھڑے ہو جاتے لیکن اس عمر میں ہم کو ڈرنے کا بھی شوق تھا اور اسی شوق میں کبھی کبھی ہم کورا گھر کی محرابوں کے پیچھے جھانک کر دیکھتے تھے مجھے وہ دن یاد آیا جس کے بعد کچھ عرصے تک میں نے آیاز سے ملنا چھوڑ دیا تھا اس دن بھی ہم اسکول سے بھاگے ہوئے تھے اپنی سیر کے دوسرے ٹھکانوں سے اکتا کر ہم کورا گھر پہنچے اور دالان کے کورے کو رونتے ہوئے محرابوں تک پہنچ گیا میں بیچ والی محراب کے قریب کھڑا تھا کہ آیاز نے پہلی محراب کے اندر گردن بڑھائی اور اچانک پیچھے ہٹ کر گھٹی ہوئی آواز میں بولا اندر کوئی ہے خوف اور تجسس دونوں نے مل کر مجھے اس محراب کی طرف کھینچا لیکن جب میں آیاز کو ایک طرف ہٹا کر خود اندر جھاگنے لگا تو اس نے پیچھے سے میری دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس طرح جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھا دیں کہ میں کمر تک یا شاید پورے بدن سے محراب کے اندرونی کورے میں چلا گیا اب سے یہی رہو آیاز نے کہا پھر مجھے اس کی ڈری ڈری ہسی اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز اور محراب کے اندر شہرہ پر سے بھاری گاڑیوں کے گزرنے کی گون سنائی دی اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں بڑے اتمنان کے ساتھ کورا گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور بیگ صاحب کی موت کو بھلائے ہوئے ہوں گیلے زینوں والی گلی چڑھ کر میں شہرہ پر آ گیا بارش شروع ہونے میں بہت دیر نہیں معلوم ہوتی تھی بیگ صاحب کے ہاں کھلے میں بیٹھنے کے خیال سے مجھے کچھ اور زیادہ سردی لگنے لگی لیکن میں شہرہ پار کر کے دوسری طرف کی گلیوں میں اترا اور جلدی ہی بیگ صاحب کے مکان پر پہنچ گیا میت مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی گلی لوگوں سے بھری ہوئی تھی ان میں ہمارے دفتر کے علاوہ محکمے کے دوسرے دفتروں کے بھی کئی لوگ تھے چوتھے دن میں بیگ صاحب کا بریف کیس پہنچانے ان کے گھر گیا میں ملازمت کے پہلے بھی وہاں جایا کرتا تھا اس لیے کہ آیاز وہاں رہتا تھا لیکن اس وقت میں دروازے ہی پر سے اس کو آواز دے دے کر بلا لیتا تھا پھر ہم دونوں لمبی سیروں کو نکل جاتے تھے واپسی میں پھر میں دروازے ہی پر اس سے رخصت ہو کر گھر چلا آتا تھا آتے جاتے کبھی بیگ صاحب سامنے پڑ جاتے تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے آیاز ان سے ڈرتا تھا اس کی دیکھا دیکھی میں بھی ڈرتا تھا لیکن جوانی کا زمانہ آتے آتے میرا ڈر بہت کم ہو گیا تھا آیاز سے ملنا بھی کم ہو گیا تھا وہ میرے گھر پہلے بھی بہت کم آتا تھا زیادہ تر میں ہی اس کو بلانے چلا جاتا تھا لیکن جب لگاتار کئی بار ایسا ہوا کہ میں اس کے گھر پہنچا اور معلوم ہوا وہ کہیں گیا ہوا ہے تو میں نے بھی جانا چھوڑ دیا اس وقت تک مجھ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہیں غائب ہو گیا ہے بعد میں بیگ صاحب اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچ کرنے کئی مرتبہ میرے گھر آئے انہی سے مجھ کو معلوم ہوا کہ آیاز کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے بیگ صاحب نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنی خوشی سے کسی اور جگہ جا کر رہنے لگا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اس پوچھ گچ میں کورا گھر کا کبھی نام نہیں لیا خود میں نے البتہ انہیں بتایا تھا کہ لڑکپن میں میرے ساتھ آیاز بھی کورا گھر میں دھیر ہوتی ہوئی چیزیں دیکھنے جایا کرتا تھا لیکن انہوں نے اس اطلاع میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی اور آیاز کے بعض اور جاننے والوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے تھے میرے یہاں وہ زیادہ دن تک نہیں آئے لیکن شاید تھوڑے ہی دن میں انہیں ہم لوگوں کی مالی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا آخری بار آنے کے بعد انہوں نے مجھ کو اپنے دفتر میں ایک عارضی جگہاں پر رکھ لیا تھا دفتر والوں کے ساتھ ان کا رویہ بلکل کاروباری قسم کا رہتا تھا جس کی ان کے عملے کو شکایت بھی تھی لیکن مجھ سے وہ محض دفتری باتیں نہیں کرتے تھے عملے کو معلوم تھا کہ میں آیاز کا دوست ہوں اور بیک صاحب کے یہاں بچپن سے میرا آنا جانا ہے اس لئے میرے ساتھ ان کا خصوصی برتاؤ میرے ساتھیوں کی سمجھ میں آتا تھا کبھی کبھی میرے ساتھی مجھ سے آیاز کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرتے تھے خود بیک صاحب نے مجھ کو دفتر میں جگہ دینے کے بات سے میرے سامنے آیاز کا کبھی ذکر نہیں چھیڑا تھا بلکہ نام بھی نہیں لیا تھا تین دن پہلے بھی انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تھا لیکن پہلی بار اس کے بارے میں گفتگو شروع کر کے رک گئے تھے اور آج ان کو مرے ہوئے چوتھا دن تھا اور میں ان کا بریف کیس لیے ان کے مکان کے برامدے میں کھڑا تھا مجھے بیک صاحب کے چھوٹے دفتر نمہ باہری کمرے میں بٹھایا گیا میں اس کمرے میں کئی بار آ چکا تھا کبھی کبھی جب دفتر میں اچانک زیادہ کام آ جاتا تو اسے نپٹانے کے لیے بیک صاحب مجھے گھر پر بلا لیتے دفتر کے مقابلے میں وہ گھر پر زیادہ افسر معلوم ہوتے تھے اور یہاں مجھے ان سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی حالانکہ ان کے گھر پر میری خاطر توازو بھی ہوتی تھی اور کام کے دوران کم سے کم دو مرتبہ بیک صاحب کی بیوی ہمارے لیے چائے وغیرہ بھیجواتی تھی کبھی کبھی وہ خود ہی چائے لے کر آ جاتی تھی سیدھی سادھی گھریلوسی خاتون تھی مجھ سے دو تین رسمی باتیں بھی کر لیتی تھی ان کے لہجے میں ہلکی سی شفقت شاید فطری اور سب کے لیے تھی مگر میں اسے اپنے لیے مخصوص سمجھتا اور بیک صاحب کے روکھے پن کے مقابلے میں اسے غنیمت جانتا تھا وہ میری بعض دور کی رشتدار عورتوں سے واقف تھی اور زیادہ تر انہی کے بارے میں باتیں کرتی تھی اس وقت تک مجھ کو خبر نہیں تھی کہ شہر کی سماجی کارکن ہاجرہ بیگم وہی ہیں یہ بات مجھے دو دن پہلے ان مقامی اخباروں سے معلوم ہوئی جن میں بیک صاحب کے مرنے کی خبر اس سرخی کے ساتھ چھپی تھی ہاجرہ بیگم کو صدمہ شوہر کی اچانک وفات ہاجرہ بیگم کا نام اخباروں میں دیکھتا رہتا تھا عورتوں کی کئی تنظیموں سے ان کا تعلق تھا ان تنظیموں کے جلوس کی رودادیں اخباروں میں آتی تھی کبھی کبھی عورتوں کے کسی مسئلے پر ان کا بیان بھی معمولی طور پر کسی اخبار میں چھپ جاتا تھا اس وقت میں بیک صاحب کے دفتر نمہ کمرے میں بیٹھا ان کا بریف کیس سامنے رکھے ہوئے ہاجرہ بیگم کا انتظار کر رہا تھا بریف کیس میں پہلے ہی پہنچا سکتا تھا لیکن بیک صاحب کی موت کی خبر جس سرخی کے ساتھ چھپی تھی اس کی وجہ سے مجھے مناسب معلوم ہوا کہ پہلے رحمت اللہ کو ان کے یہاں بھیج کر ملاقات کا وقت مقرر کرا لوں ہاجرہ بیگم خاموشی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں اور میرے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے ہی خاموشی کے ساتھ بیک صاحب کی کرسی پر بیٹھ گئیں میں نے ذرا حیرت کے ساتھ سوچا کہ اب تک وہ مجھے سیدھی سادھی گھرے لو خاتون ہی کیوں نظر آتی تھی میں اس پر رکھا ہوا بریف کیس ان کی طرف سرکا کر میں سوچنے لگا کہ بیک صاحب کی تازیت میں کیا کہوں اسی وقت انہوں نے پوچھا یہ سب کس طرح ہو گیا غیاسمیاں میں نے ان کو بھی وہی سب بتا دیا جو دفتر والوں کو بار بار بتا چکا تھا ہاجرہ بیگم سل جھکائے چپ چاپ سنتی رہی پھر سل جھکائے جھکائے بولی اس دن انہیں گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا پھر پوچھا اس دن وہ ٹھیک وقت پر پہنچ گئے تھے جی ہاں میں نے کہا انہیں کبھی دیر نہیں ہوتی تھی اس دن انہیں نکلنے میں زیادہ دیر ہو گئی تھی وہ ٹھیک وقت پر پہنچ گئے تھے میں نے انہیں بتایا پھر بیک صاحب کی وفات پر اناڑی پن کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا پھر اس سے بھی زیادہ اناڑی پن کے ساتھ بتایا کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے حاجرہ بیگم نے میری باتوں کو بے توجہی سے سنا مجھے خیال آیا کہ وہ اس طرح کی باتیں زیادہ اچھے لفظوں میں کئی دن سے سن رہی ہوں گے اپنی فضول گفتگو پر مجھے شرمندگی سی ہوئی اور میں نے سوچا اب اٹھنا چاہیے میں نے دو تین رخصتی جملے سوچے اور اٹھتے اٹھتے کہا ان کی وجہ سے دفتر بہت اچھی طرح چل رہا تھا اب دیکھئے لیکن حاجرہ بیگم نے مجھے اشارے سے بٹھا دیا اور بولی ہاں دفتر کی ان کو بہت فکر رہتی تھی کبھی نکلنے میں دیر ہو جاتی تو غصہ کرنے لگتے تھے اس دن بھی انہوں نے میری طرف دیکھا وہ بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ گئے تھے مجھے اس بند بند گفتگو سے علچن ہوئی اور میں نے کہا بالکل ٹھیک وقت پر اس دن وہ گلی کے راستے سے آ گئے تھے پھر یہ بھی مجھے بند بند گفتگو معلوم ہوئی تو میں نے انہیں بتا دیا کودہ گھر کی طرف سے آ گئے تھے وہ کچھ دیر تک خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی پھر بولی ادھری سے تو وہ روز جاتے تھے اب نہیں جاتے تھے میں نے کہا اور مجھے شبہ ہوا کہ وہ کوئی اور بند بات کہنے کو ہیں اس لیے میں نے کہہ دیا کودہ گھر کے سامنے پہنچ کر ان کے سینے میں درد ہونے لگتا تھا آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا نہیں ہاں ایک دن کچھ کہا تو تھا لیکن ہم سمجھے تھے مزاق کر رہے ہیں کچھ دن سے وہ جب بھی اس کے سامنے پہنچتے انہیں جھل جھری آتی اور سینے میں درد اب وہ سڑک کی طرف سے آنے لگے تھے حاجرہ بیگم خاموش بیٹھی مجھے دیکھتی رہی میں نے جو رخصتی جملے سوچے تھے ان میں سے صرف ایک مجھ کو یاد رہ گیا تھا اور قریب تھا کہ اسے بھول جاؤں اس لئے میں نے ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر کہا دفتر کا کوئی کام ہو تو بتائیے گا میں نے بریف کیس ان کی طرف تھوڑا اور کھسکایا اور میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تو کوڑا گھر نے ان کو مار ڈالا کوڑا گھر کسی کو کیا مارے گا خود ہی مرا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن پھر معلوم نہیں ان کو وہاں پہنچ کر وہاں پہنچ کر ان کو میں دروازے کی طرف مڑتے مڑتے رکا ان کا خیال تھا آیاز وہیں رہتا ہے کوڑا گھر کے اندر مجھے زور سے سانس کھینچنے کی آواز سنائے دی اور میں حاجرہ بیگم کی طرف مڑا میرے دیکھتے دیکھتے ان کے چہرے پر ایسی سراسیمگی پھیل گئی کہ سماجی شخصیت ہونے کے باوجود وہ اسے چھپا نہیں سکیں اور پہلے کی طرح سیدھی سادھی گھرے لو خاتون نظر آنے لگیں میں پھر بیٹھ گیا آپ کو انہوں نے نہیں بتایا تھا وہ گھر پر بہت کم باتیں بتاتے تھے انہوں نے کچھ مایوسی اور کچھ شکایت کے لہجے میں کہا اور اس کا تو اب نام بھی نہیں لیتے تھے تم سے کچھ کہتے تھے جی نہیں مجھ سے صرف کورا گھر وہ اس کی ملکت کا دعویٰ دائر کرنے والے تھے نا کاغذات کی تیاری میں مجھ سے بھی کام لیتے تھے ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا میں نے میس کے قریب آ کر بریف کیس پر ہاتھ رکھا اور انہیں بتایا سب کاغذات اسی میں ہیں حاجرہ بیگم کچھ دیر تک بریف کیس کے کھٹکے کھولتی بند کرتی رہی پھر بولیں سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا اب یہ کاغذات یہ تمہارے سمجھے ہوئے ہیں جی نہیں صرف دیکھے ہوئے ہیں وہ ان کی فہرست بنوانا چاہتے تھے تم نے سب کاغذات دیکھ لیا ہیں قریب قریب لیکن قانونی معاملے میری سمجھ میں نہیں آتے انہیں کسی وکیل کو دکھا لیجیے گا ایک وکیل ان کے پاس آتے تو تھے معلوم نہیں دفتر کے کام سے یا انہوں نے کھٹکوں کو دوبارہ کھولا اور بند کیا پھر میری طرف دیکھا پھر بریف کیس کی طرف مجھے بیک صاحب کی موت یاد آئی اور میں نے کہا اس دن انہوں نے مجھ سے ان کی فہرست بنانے کو کہا تھا سب کی الگ الگ فائلیں انہوں نے خود بنا دی تھی میں نے بریف کیس کا ڈھکنا اٹھا دیا حاجرہ بیگم نے اوپر کی ایک دو فائلوں کے کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے اور بے بسی کے ساتھ بولیں ہماری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا فہرست میں بنا دوں گا لیکن پہلے کوئی وکیل خامخان تمہارا وقت خراب ہوگا خامخان کیوں میں نے کہا یہ تو ایک طرح سے یہ ان کی وسیعت حاجرہ بیگم افسردہ ہو گئیں اور بھر رائی ہوئی آواز میں بولیں تم پر وہ بہت بھروسہ کرتے تھے وہ مجھ پر بہت مہربان تھے میں نے کہا اٹھ کر دروازے کی طرف چلا اور حاجرہ بیگم نے ایک بار پھر کہا تمہارا وقت خراب ہوگا جی نہیں میں نے انہیں سلام کر کے باہر نکلتے نکلتے کہا دفتر کے وقت کے علاوہ مجھے فرصت رہتی ہے میرا مطلب ظاہر ہے یہ تھا کہ دفتر کے وقت میں مجھ کو فرصت نہیں ہوگی حاجرہ بیگم کے یہاں سے سیدھا دفتر پہنچا تو پہلی اطلاع مجھ کو یہ ملی کہ میری ملازمت ختم ہو گئی بیگ صاحب نے خاص اپنی مدد کے لیے میرا عارضی تقرر کیا تھا اور شاید کچھ کچھ دن بعد نئے سرے سے تقرر کرتے تھے میری تنخواہ بھی ماہانہ نہیں روز کے حساب سے تھی دفتر کے ساتھ ہی سرکاری قائدوں کے حوالے دے دے کر بتا رہے تھے کہ ملازمت پر بحال رہنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے میں جانتا تھا کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکے گا پھر بھی میں نے ان کے مشوروں پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور دفتر کی آخری رسمی کاروائیاں پوری کر کے گھر آ گیا میرا خاندان بڑا تھا کمانے والے کئی تھے لیکن کھانے والے بھی بہت تھے یہ کمانے والے مل کر جتنی رقم پیدا کرتے تھے قریب قریب اتنی ہی تنہا مجھے مل جاتی تھی اور اس کا اثر میرے گھر کی ظاہری حالت پر پڑھنا شروع ہو گیا تھا اس لئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری اور میرے خاندان کی زندگی کسی بہت بڑے انقلاب کی زد میں آ گئی ہے میرے کئی دن برے گزرے آخر میں نے خود کو سمجھایا کہ انقلاب وہ تھا جو میری ملازمت کی مختصر مدت تک آیا ہوا تھا اور اب پھر سب کچھ ہمیشہ کی طرح ہو گیا ہے اپنی بات میری سمجھ میں آ گئی اور ایسی آئی کہ ایک مہینے کے اندر دفتر کی زندگی مجھے خواب کی طرح معلوم ہونے لگی اور میں اپنے ساتھیوں کی صورتیں تک بھول گیا یہاں تک کہ بوڑھا رحمت اللہ جو دفتر میں سب سے زیادہ دکھائی دیتا تھا اس کی صورت بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہ گئی تھی اسی لئے جب ایک دن وہ میرے گھر پر آیا تو میں نے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا کیسے ہو رحمت اللہ اس نے جواب میں میرا حال پوچھا میرے پوچھے بغیر دفتر کا حال بتایا کہ بیک صاحب کے بعد سے وہاں کا انتظام بگڑا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کو دوسری جھاڑن بھی نہیں ملی ہے جس کی منظوری بیک صاحب دے چکے تھے پھر بتایا کہ میرے بغیر اس کو دفتر اچھا نہیں لگتا اور آخر میں یہ اطلاع دی کہ حاجرہ بیگم نے مجھ کو بلوایا ہے کب؟ میں نے پوچھا یہ تو انہوں نے نہیں بتایا پوچھاویں ہم وہیں جا رہے ہیں نہیں دو دو پھیرے کیوں کرو میں نے کہا بس ان کو بتا دینا میں کل صویرے آؤں گا اگر وہ کسی اور وقت کو کہیں تو آ کے بتا دینا مجھے دیکھتے ہی حاجرہ بیگم نے شکایت کی کہ میں نے ان کو اپنی نوکری ختم ہونے کی اطلاع نہیں کی پھر میرے گھر کے دوسرے کمانے والوں کے بارے میں دریافت کرتی رہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے بعد دفتر میں تمہارا کام بڑھا ہوا ہے اس لیے یہاں نہیں آ رہے ہو تب مجھے فہرست یاد آئی جی نہیں بس کچھ خیال نہیں رہا میں نے کہا ورنہ اتنے دن میں فہرست بن گئی ہوتی فہرست ہاں بنا کر چھٹی کرو انہوں نے اٹھ کر ایک دیواری علماری سے بیگ صاحب کا بریف کس نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا میں نے اس کا ڈھکنا اٹھا کر فائلوں کو ایک نظر دیکھا اور پوچھا انہیں کسی وکیل نے دیکھ لیا نہیں ہاں کچھ کچھ دیکھا کہہ رہے تھے کہ کاغذ بہت ہو گئے ہیں لمبی فہرست بنانا ہوگی بن جائے گی میں سر کہتے کہتے رکا یہیں آ کر بنایا کروں گا تو جب تمہیں فرصت ہو مجھے فرصت ہی فرصت ہے حاجرہ بیگم کچھ اداس ہو گئی اور ذرا رکھ کر بولیں کسی وقت اپنے سرٹیفیکٹ وغیرہ ہمیں دے دینا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ صبح سے دوپہر تک کہیں باہر نہیں جاتیں اور یہ کہ میں چاہوں تو اسی دن سے کام شروع کر دوں میں نے اسی دن سے کام شروع کر دیا بیگ صاحب نے فائلیں بڑے سلیقے سے بنائی تھی ان میں کے بہت سے کاغذات میرے نقل کیے ہوئے اور قریب قریب سب میرے دیکھے ہوئے تھے بیگ صاحب کا قائدہ تھا کہ وہ اپنی فائلوں کے ہر کاغذ کو خود پڑھنے کے بعد کم سے کم ایک بار کسی اور سے زیادہ تر مجھ سے پڑھوا کر سنتے تھے لیکن مجھ کو بریف کیس کے کاغذوں کے ساتھ ساتھ اور ان سے بہت زیادہ دوسرے دفتری کاغذوں سے سروکار رہتا تھا اس لئے مجھ کو صرف اس بات کا علم تھا کہ بیگ صاحب کے ان کاغذوں کا تعلق شاہی زمانے کی کسی امارت کے بارے میں ترہا ترہا کی معلومات اور حوالوں سے تھا میں بیگ صاحب سے کچھ پوچھتا نہیں تھا لیکن ایک دن انہوں نے خود ہی سرسری طور پر بتا دیا تھا کہ وہ امارت ان کے خاندان کو دی گئی تھی اور اب وہ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بیگ صاحب کے دفتر نمہ کمرے میں حاجرہ بیگم یا ان کے وکیل کے لئے ان کاغذوں کی فیرست بنانے کا کام میں نے کچھ کچھ دلچسپی کے ساتھ شروع کیا تھا لیکن کاغذ بہت قسموں کے تھے زیادہ تعداد ان کاغذوں کی تھی جو خود بیگ صاحب کے دفتر میں محفوظ کیے جاتے تھے ان کی نقلوں کے علاوہ ترہا ترہا کی عرض داشتوں سرکاری اعلان ناموں عدالتی فیصلوں وغیرہ کی تصدیق شدہ نقلیں تھیں کاغذوں میں شاید کوئی بھی سو سال سے کم پرانا نہیں تھا فائلوں میں لگ کر ہر کاغذ قانونی دستاویز معلوم ہونے لگتا تھا اور میں اسے سمجھ سے باہر جانتا تھا اس لئے میں زیادہ غور کیے بغیر ہر فائل کے ایک ایک کاغذ کو اٹھا کر اپنی فہرست میں اس کا اندراج کرتا رہا بیگ صاحب نے ہر فائل پر اور ہر فائل کے ہر کاغذ پر نمبر اور انوان ڈال دیئے تھے اس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا تھا اور میرا زیادہ دھیان اس بات پر رہتا تھا کہ میری فہرست میں کسی کاغذ کا اندراج ہونے سے نہ رہ جائے کبھی کبھی میرا دھیان بھٹک بھی جاتا تھا اس لئے کہ قریب ہی کے کسی کمرے میں صبح سے دوپہر تک حاجرہ بیگم کے پاس عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں اور ان میں حاجرہ بیگم کے سوا شاید کسی کو بھی آہستہ بولنے کی عادت نہیں تھی البتہ ایسا اتفاق ضرور ہوتا تھا کہ جب ایک عورت کے بعد دوسری عورت بولنا شروع کرتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ اس سے پہلے والی عورت آہستہ آہستہ بول رہی تھی کبھی کبھی سب عورتیں ایک ساتھ ہس پڑتیں جن کے بعد مجھے فہرست کے کچھ اندراج پھر سے دیکھنا پڑ جاتے تھے اس میں مجھے کچھ زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ دفتر کی مختصر زندگی نے مجھے غلطیاں کرنے پھر ان کو درست کرنے کا عادی بنا دیا تھا البتہ بیک صاحب کے گھر پر فہرست کے اندراج درست کرنے کے لیے کبھی کبھی بعض قانونی کاغذوں کو پڑھنا بھی پڑ جاتا تھا جس سے مجھے اکتاہت محسوس ہوتی تھی لیکن ایک بار کئی قانونی فائلوں کو نپٹانے کے بعد میرے ہاتھ میں ایک فائل آئی جس پر بڑا کورا گھر لکھا ہوا تھا میں نے اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ کھولا لیکن اس میں صرف ایک کاغذ نکلا جس پر بہت پرانے وقتوں کے کچھ مکانوں کے پتے نقل کیے گئے تھے اور ہر پتے میں متصل بڑا کورا گھر یا مقابل بڑا کورا گھر ضرور لکھا ہوتا تھا اس فائل کو دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی ایسی ہی مایوسی ایک اور فائل کو دیکھ کر ہوئی جس پر پینسل سے آیاز لکھا ہوا تھا اور کوئی نمبر نہیں پڑا تھا اس میں صرف کسی خاندان کا نام مکمل سا شجرہ تھا جس کے آخر میں آیاز کا نام تھا اس فائل نے مجھے آیاز کے بارے میں اتنا بھی نہیں بتایا جتنا میں جانتا تھا بیگ صاحب مجھ کو بتا چکے تھے کہ آیاز اپنے خاندان کا آخری آدمی ہے اور یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ بیگ صاحب نے اسے بچپن سے پالا تھا میں دیر تک سوچتا رہا اس کے شجرے میں ملتی ہے میں نے اپنی فہرست پر نظر ڈالی تو پتا چلا کہ آیاز والی فائل کا اندراج کیے بغیر میں اس کے بعد والی فائل کی فہرست بنا رہا ہوں اور اس میں معلوم نہیں کتنی غلطیاں کر چکا ہوں اس دن حاجرہ بیگم کی عورتیں زیادہ زور سے بول رہی تھی حض بھی زیادہ رہی تھی ان کی جو باتیں میرے کان میں پڑھیں ان سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ حاجرہ بیگم کہیں گئی ہوئی ہیں پھر مجھے چائے کے برطنوں کی آواز سنائی دی میرے کام کرنے کے دوران یہ آواز کم سے کم دو مرتبہ ضرور سنائی دیتی اور ہر مرتبہ اس کے تھوڑی دیر بعد باہری کمرے میں میری پشت کی طرف کے دروازے سے کوئی عورت داخل ہوتی میں اپنے ہاتھ والی فائل پر نظریں جمائے رہتا اور چائے لانے والی عورت دوسری فائلوں کے پاس پیالی رکھ کر چپ چاپ لوٹ جاتی تھی کبھی خود حاجرہ بیگم چائے لے کر آتی تو ذرا دیر رکھ کر ایک دو باتیں بھی کر لیتی تھی اس دن میں چائے کی توقع نہیں کر رہا تھا میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ حاجرہ بیگم کے نہ ہونے سے آج مکان میں سناٹا سناٹا ہے حالانکہ عورتوں کی آوازیں روز سے زیادہ تیز ہیں ان تیز آوازوں کے بیچ میں مجھے ایک آواز سنائی دی باہر کون چائے لے جائے گا اس وقت تک میں اپنی فیرس کی غلطیاں گننے میں لگ گیا تھا جن کی تعداد اب پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہی تھی کچھ دیر بعد میز پر چائے رکھے جانے کی ہلکی آواز آئی اور مجھے گنتی میں شک پڑ گیا پھر سے گننا شروع کیا تھا کہ مجھے اپنی پشت پر ایک سپاٹ سی آواز سنائی دی آپ انہیں کیوں نہیں لے آتے کس کو میں نے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پوچھ لیا آیاز بھائی کو تب میں نے بولنے والی کو پلٹ کر دیکھا اور ذرا سے تام مل کے بات پہچان لیا تم شمیمہ ہو میں نے کہا اور اسے ایک بار پھر دیکھا اتنی بڑی کیوں ہو گئی بھائی لیکن اس پر میرے تپاک کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اسی سپاٹ آواز میں کہا انہیں وہاں سے لے آئیے غیاز بھائی کہاں سے بڑے کودا گھر سے کیا یہ اب بھی ویسی ہی ہے میں نے دل میں پوچھا کودا گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا شمیمہ کیوں آپ خود وہاں نہیں رہتے تھے اسی وقت دروازے کے باہر برامدے میں عورتوں کی آوازیں سنائی دیں ان میں حاجرہ بیگم کی آواز بھی تھی پھر وہ کمرے میں داخل ہو گئیں شمیمہ نے دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے ذرا رکھ کر انہیں بتایا چائل آئے تھے شاباش حاجرہ بیگم نے بے خیالی کے ساتھ کہا اور میری میس کے قریب آ کر رکھ گئیں کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد میں نے کہا شمیمہ کو کئی سال کے بعد دیکھا حاجرہ بیگم کچھ پریشان اور بہت تھکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی انہوں نے میس پر رکھی ہوئی فائلوں کی طرف دیکھا پھر بولیں بہت کام کر ڈالا بہت نہیں ہے فیرست ہی تو بننا ہے کاغذ کچھ سمجھ میں آئے قانونی چیزیں ہیں وکیلوں کی سمجھ میں آئیں گی اچانک مجھے اپنے کام سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی میں نے بچی ہوئی فائلوں اور ان کے کاغذوں کا اندازہ کیا اور کہا کام تھوڑا رہ گیا ہے دیر تک بیٹھ جاؤں تو آج ہی ختم کر سکتا ہوں تمہیں اور کوئی کام تو نہیں ہے انہوں نے پوچھا پھر خود ہی کہا ہاں آج ہی ختم کر دو تو اچھا ہے کھانا یہیں کھالے نہ بیچ میں چائے پیلوں گا میں نے کہا دن کا کھانا میں نہیں کھاتا کیوں انہوں نے کچھ غصے کے انداز میں لفظ کو بہت کھینچ کر پوچھا کب سے اسکول کے دنوں سے میں نے کہا ایک ہی وقت کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے تمہاری عمر والوں کو تو تین چار وقت کھانا چاہیے انہوں نے کہا اچھا تم کام کرو اور دروازے سے نکل گئیں کام میرے اندازے سے بھی کم رہ گیا تھا کچھ میں نے اسے ختم کرنے میں جلدی بھی کی بیچ میں ایک ملازمہ میرے لئے چائے لے کر آئی مکان کے اندر اب خاموشی تھی میں نے ملازمہ سے پوچھا بیگم صاحبہ ہیں کب کی گئیں اس نے جاتے جاتے جواب دیا تیسرے بہر تک فہرست مکمل ہو گئی میں نے اس دن کے اندراج فائلوں کے کاغذات سے ملائے فائلوں کی نمبروار ترتیب کو بھی دیکھ لیا فہرست کا پلندہ فائلوں کے اوپر رکھ رہا تھا کہ ملازمہ پھر چائے لے کر آ گئی اور پیالی میز پر رکھ کر بولی جانے لگئے گا تو آواز دے دیجئے گا کام ختم ہو گیا میں نے کہا بس ہم جا رہے ہیں دروازہ بند کر دینا تو چائے تو پی لیجئے اس نے کہا پہلے کی رکھی ہوئی پیالی میز پر سے اٹھائی اور باہر نکل گئی فائلوں اور فہرست کو بریف کیس میں رکھتے ہوئے مجھے بار بار شمیمہ کا خیال آ رہا تھا لڑکپن میں جب میں آیاز کے پاس آیا کرتا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی تھی کبھی کبھی جب ہم سیر کو نکلنے لگتے تو وہ ذرا بھی شوق ظاہر کیے بغیر ہمارے ساتھ چلنے کو کہتی جواب میں آیاز ہمیشہ ایک ہی بات کہتا نہیں تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں گے پھر اسے بتاتا کہ ہم کورا گھر جا رہے ہیں اور وہ چپ چاپ کھڑی ہم کو جاتے دیکھتی رہتی جب ہم واپس آتے تو اکثر وہ دروازے پر کھڑی ملتی اور یہ ضرور پوچھتی تھی کہ ہم نے کیا کیا دیکھا مگر ہمارے جواب کی فکر کیے بغیر آیاز کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر چلی جاتی تھی میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ حاجرہ بیگم کی بہن ہے آیاز کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے اور دماغ کی کمزور ہے اسے بالکل صاف کپڑے پہننے کا خب تھا اور اسے بھی ہم اس کے دماغ کی کمزوری سمجھتے تھے یہ کمزوری اس وقت بھی اس کے چہرے سے ظاہر تھی جب وہ ہمارے ساتھ چلنے کو کہتی تھی اور اس وقت بھی جب وہ میرے لئے چائے لائی تھی شاید اسی لئے میں نے اسے پہچان لیا تھا اگر اس کا دماغ کمزور نہ ہوتا تو میں اس سے بہت سی باتیں پوچھ سکتا تھا لیکن کون سی باتیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دیر تک میں اپنے دماغ پر زور ڈالتا رہا یہاں تک کہ مجھے ویسی ہی اکتاہٹ محسوس ہونے لگی جیسی فہرست کے کام سے ہوئی تھی چائے میز پر رکھے رکھے تھنڈی ہو گئی تھی میں نے اسے پانی کی طرح پی کر ختم کیا اور ملازمہ کو آواز دیے بغیر وہاں سے چلا آیا تیسرے یا چوتھے دن حاجرہ بیگم نے رحمت اللہ کو بھیج کر مجھے بلوایا اس دن ان کے یہاں عورتوں کی آوازیں نہیں تھی حاجرہ بیگم دفتری کمرے میں بیک صاحب کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں پھر کچھ کہتے کہتے رکھ کر بولیں فہرست تم نے بہت قائدے سے بنائی ہے وکیل صاحب تعریف کر رہے تھے انہوں نے گاغذہ دیکھ لیے انہوں نے بھی ہم نے بھی لیکن اس کے بعد وہ کچھ اس انداز میں بولتی رہی جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوں لیکن ہر بات کچھ اس طرح گھوما کر کہہ رہی تھی کہ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے مجھے دماغ پر کچھ زور دینا پڑتا تھا میری سمجھ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کورا گھر کا مقدمہ بہت طول کھینچے گا پھر بھی یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ وہ کس کی ملکیت تھا بیک صاحب کے خاندان کی عمارت اس جگہ پر ضرور تھی لیکن کورا گھر غالباً وکیل صاحب کی رائے میں یقیناً وہاں اس کے پہلے سے موجود تھا وکیل صاحب کا یہ بھی خیال تھا کہ بیک صاحب نے اپنی تیار کی ہوئی فائلوں کو یا تو غور سے نہیں دیکھا یا وہ کوئی اور فائل بھی تیار کر رہے تھے اور اسے اچانک سامنے لانا چاہتے تھے بیک صاحب تنگ گلیوں میں فسے اور کورے سے پٹے ہوئے ایک ٹوٹے پھوٹے دالان کو اتنی دردے سری کے بعد لے کے اس کا کیا کرتے یہ وکیل صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہاجرہ بیگم کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ کورا گھر کی ملکیت کا دعویٰ اب ہاجرہ بیگم کو کرنا تھا ان کا یہ جملہ مجھے یاد رہ گیا ہماری ہر بات مشہور ہو جاتی ہے اس لئے یقینی بات تھی کہ اگر بیک صاحب کے بنائے ہوئے مقدمے کو آگے بڑھایا گیا تو اس کا بھی چرچہ ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی یقینی بات تھی کہ ہاجرہ بیگم کے نام میں کورا گھر شامل ہو کر ان کا کوئی نیا نام پڑ جائے گا جیسا کہ اس شہر کے کئی مشہور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے میں چپ چاپ سن رہا تھا مجھے شہر کے کئی مشہور لوگوں کے واہیات نام یاد ہے اور ہاجرہ بیگم کی پریشانی میری سمجھ میں آ گئی یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ مجھ کو یہ سب کیوں سنا رہی ہیں اس لئے میں نے کہا میں نے پوری احتیاط رکھی ہے کہ کسی کو اس معاملے کی خبر نہ ہو اپنے گھر میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے تم نے بہت اچھا کیا وہ بولی ہاں وکیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قصہ یہی کا یہی ختم کر دیا جائے میں نے وکیل صاحب کے مشورے کی تائید کی پھر اٹھتے اٹھتے ان سے کہنے کو تھا کہ آئندہ کوئی کام ہو تو رحمت اللہ سے کہلوا دیں لیکن انہوں نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا ذرا ہچکچائیں پھر میں اس کی ایک دراز کھول کر بلکل گھرے لو انداز میں بولی غیاسمیاں اگر ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تو اسے لینے سے انکار کر دو اور ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا میرا ہاتھ اپنے آپ آگے بڑھا لیکن میرے چہرے کا رنگ شاید کچھ بدل گیا حاجرہ بیگم نے افسردگی کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی بس کچھ مت کہو پھر وہ اور بھی افسردہ ہو گئیں سمجھ لو تم نے ان کے بعد بھی دفتر میں کچھ دن کام کیا ہے میں سر جھکائے خاموش بیٹھا لفافے کو اُلٹتا پلٹتا رہا حاجرہ بیگم بھی خاموش تھی پھر بولی کبھی کبھی چلے آیا کرنا کچھ دیر بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی زینو دار گلی اتر کر میں کورا گھر کے سامنے رکا پھر لمبی گلی میں داخل ہو کر بائیں ہاتھ مڑ گیا گلی ہمیشہ کی طرح خالی اور خاموش تھی لیکن اس کی خاموشی اس خاموشی کسی نہیں تھی جو کورا گھر کے آس پاس چھائی رہتی تھی اور جسے لڑتے ہوئے کتوں کی آوازیں بھی نہیں توڑ پاتی تھی مجھے یاد آیا کہ بیک صاحب کے کاغذوں کی تیاری کے زمانے میں جب میں کورا گھر کے سامنے پہنچ کر رکھتا تو مجھے اس کی خاموشی میں ایک بہت مبہم سی کیفیت محسوس ہوتی تھی جسے میں پہچان نہیں پاتا تھا میں پلٹ پڑا اور ایک بار پھر اس ٹوٹے پھوٹے دالان کے سامنے جا کھڑا ہوا میں نے وہاں پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا ان کے نیچے والے کورے سے بھاپسی اٹھ رہی تھی اور وہ مبہم کیفیت کچھ انتظار کسی معلوم ہو رہی تھی میری نظریں اندرونی محرابوں پر رک گئیں اور میں نے ذرا احتیاط کے ساتھ کورے کے ڈھیر پر پیر رکھ دیا کئی کارامت چیزوں کو پیر کے نیچے آنے سے بچاتا اور اس کوشش میں خود گرنے سے بچتا ہوا میں پہلی محراب تک پہنچ گیا پھر میں نے گردن آگے بڑھائی سب کچھ ہمیشہ کی طرح تھا کوئی دو ہاتھ کی دوری تک بہت پرانا کورا جو گل کر بھربرا ہو گیا تھا اور محرابوں کے اوپری کنگروں تک نہیں پہنچ پایا تھا اس کے پیچھے بھراو کا ملبا جو اوپر اٹھتا چلا گیا تھا اور کہیں کہیں خالی جگہیں جن میں شہرہ پر سے بھاری گاڑیوں کے گزرنے کی مدھم گونج بھری ہوئی تھی